بھارتی جنتہ پانٹی کے میڈیا سینٹر میں پہنچ کر بھارت سرکار کے سوچنا پر سرار ایوم یوہ کھیل ماملوں کے منطری انوراک تھاکر نے پردہان منطری مودی کے من کی بات کو سنا جس کے سمبت میں بھارت سرکار کے سوچنا پر سرار ایوم یوہ کھیل ماملوں کے منطری انوراک تھاکر نے بتایا کہ سوچتہ ابھیان سے گورکپور ایک بہت بڑا ادھارڑ ہے تتھا جاپانی بخار سے مکتی دلانے میں سوچتہ ابھیان کا بڑا یوگدان ہے اور ٹی وی جیسی بیماری بھی گندگی کے قارن ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کال میں کڑھا ہوا باقی آئرویت کا جو کام رہا ہے وہ اپنے آپ میں پوری دنیا میں بھارت کا نام ہوا تتھا من کی بات صحیح معنی میں لوگوں کے من کو چھونے والی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹکا کرڑ کو لے کر دنیا میں بھارت کی تعریف ہو رہی ہے تتھا آج بھارت دنیا کی مدد کر رہا ہے تتھا پردان منتری موڈی کے نیترد میں بھارت آج ویش گروہ بننے کی اور اگرسر ہے کیونکہ سو کروڑ ویکسینیشن پورا ہونے پر بھارت نے اتحاس رچا ہے اس کے لئے پردان منتری موڈی کے کشل نیترد میں بھارت میں ٹکا کروڑ کا آکڑا سو کروڑ پہنچ گیا اور ایک سال سے بھی کم سمیں میں ایک نہیں دو سو دیشی ٹکیں وکسٹ کیے جو کی ہمارے لئے سرکچہ کبچ کیتر ہے تتھا آنیا دیشوں سے ہمارے دیش میں ٹکا کروڑ کی گتی کئی گناہ ادھیک ہے اس اوسر پر بھاشپا کے چھیتری ادھرچ ڈٹر دھرمین سنگھ راشتی پروکتہ پریم شکلہ صدر ویدھان سبھا کے پرواری ویویکانن ورما سہیت آنیا لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے بھارت سرکار کے سوچنا پرسرڑ ایم یوہ کھیل ماملوں کے منطری انور آکھ تھاکر نے کہا کونے کونے ایک سے بڑھت کر ایک ہوتی ہیں بیوکتہوں کا نئی پیڑی کو پریشے ہوگا میرے پہرے دیش واشیوں اپنے کل دن پہلے ہی جایا اس کی ادھپتی کیسے ہوئی اتھیک بہت ایک اکیڈیمک انپورٹ دے سکتے میں تو ماتر بھاشا جب ہی کہوں گا جیسے ہمارے جیون کو ہماری ماں گڑتی ہیں بیسے ہی ماتر بھاشا بھی ہمارے جیون کو گڑتی ہیں ماں اور ماتر بھاشا دونوں مل کر جیون کی فاؤنیشن کو مجبور بناتے ہیں چلنجی بناتے ہیں جیسے ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں بیسے ہی اپنی ماتر بھاشا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں مجھے برسوں پہلے کہ ایک بات یاد ہے جب مجھا پیر کا جانا ہوا تو الگر پریباروں میں جانے کا موقع ملتا تھا کہ ایک بات میرا ایک تیلوک پریبار میں جانا ہوا ایک بہت خوشی قدرش ماں دیکھنے کو ملتا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے پریبار میں نیم بنایا ہے کہ کتنا یہ کام چونہ ہو لیکن اگر ہم شہر کے باہر نہیں ہیں تو پریبار کے سبھی صدق سے گینر پیبر پہ بیٹھتے ساتھ میں لیں گے اب دوسرا گینر کے پیبر پہ کمپل سری حرطوں لیکن ایک دوسرے میں رجیب سمی بھاشا لیک بھاو ایک سبیوں سے ہماری بھاشا ہے ایک دوسرے سے سکھتے بھی خود کو پریشکروت کرتے لگی ہے ایک دوسرے کا وکاف کر نہیں ہے بھارت میں بشک کی سب سے پرانی بھا امیر ہے اور اس بارت کا ہر بھارتی کو گربہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی اتنی بڑی بھرازت ہمارے پاس ہے اس سکھتے جیتنے پرانی دھر بھاشا ہے اس کی عبیدت کے بھی ہماری سب سے بھاشا میں ہے بھارت کے لوگ 121 یعنی ہمیں گرب ہوگا 121 پرکار کی مارکتو بھاشاںوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں چودہ بھاشایں پہ ایسی ہیں جو 1 کروڑ سے بھی جاندہ لوگ روز مرہ کی جندگی بھرکتے ہیں یعنی جتنے کئی لوگ وہاں ہی دیش کے پردھان منتری بننے کا افسر موڈی جی کو دو بار ملا اس میں اتر پردیش کی جنتہ کا بہت بڑا یوگدان رہا اور من کی بات کے مادیم سے مارنے پردھان منتری جی نے دیش کے کونے کونے میں بیٹھے 135 کروڑ بھارتیوں کو دیش کے اندر اور دنیا بھر میں بھی جوڑنے کا کام کیا ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہم اندیکھی بھی کر دیتے ہیں شاید مہتو اس طرح سے جانتے بھی نہیں لیکن ان پہلوں پر بھی پرکاش ڈال کر ماننے پردھان منتری جی سب تک سندیش دیتے ہیں جڑتے ہیں ہماری ماتر بھاشا کی بات ہو بھاشا کی بات ہو اس پر بل دینے کی بات کہی اور ادھارن دے کر کہا پردھان منتری جی نے کہ کیسے ڈائننگ ٹیبل پر بھی پریوار یہ تیہ کرتے تھے باہر بھی کہ ہمیں اپنی تیلگو بھاشا میں بولنا ہے تو دیش میں بھوین بھاشا بولیاں ہیں تو ان کو بولنے کا کام بھی کرنا چاہیے تاکہ آنے والی پیڈیوں تک ہم اس کو پہنچا سکے ناشنل سائنس ڈے کو لے کر ٹیکنالوجی کے بارے میں کیسے پریوار گھر کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی اس کی چرچہ کر سکتا ہے تاکہ سائنس کا اور جانکاری بھی ملے اس کا اولیک بھی ہو سوچتہ ابھیان سے کیسے جیون بدلا جا سکتا ہے شریعنگر کی گھٹنا کو بتا کر اور اس کارگرم کو بتا کر پردھان منتری جی نے بتایا ہے کہ ہمیں سوچ بھارت ابھیان سے اور گورکپور ایک بہت بڑا ادھارن ہے جپانی بکار کی اگر میں بات کروں اس سے مکتی دلانے میں ایک سوچتہ ابھیان کا بہت بڑا یوگ دان رہا ملے یا ڈینگو جیسی بیماریوں سے مکتی دلانے کے لیے سوچتہ بھیان ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے ٹی بی جیسی بیماری بھی گندگی کے کارن ہی زیادہ ہوتی ہے تو صفائی کے کارن بہت ساری بیماریوں اور دوائیوں سے مکتی مل سکتی ہے یہ ہی نہیں پردھان منتری نے تو یہاں تک کینیا میں بھائی بہن کے بارے میں کہا جو ہندو ستانی گانوں کے اوپر بھی کس طرح سے اس کو اور لوگ پریہ کرتے ہیں چاہے لط جی کہ ندھن کے بات ہو یا اس سے پہلے کی بات ہو ان لوگ نے بھارتی گانوں کو دونوں بھائی بہن نے گا کر اس دیش بھر کے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پردان منطری جی اپنی بات کرے اور دیش کے لگ لگ حصوں کے جاننے کا افسر بھی اس سے مل پائے اور جس طرح سے کینیا کے پرمک کی بیٹی کا علاج آنکھوں کا آئرویت کے دوارہ ہونا کرونا کال میں کارا اور باقی آئرویت کا جو کام رہا اس کا جو لاب ملا ہے وہ اپنے دنیا بھر میں آئرویت کی چھوی بہت اوپر تک گئی ہے یوگ اور آئرویت ان دونوں کا ہی پچھلے کچھ ورشوں میں لگا تار آگے بڑھنا دنیا بھر میں اس کی مانیتہ وں ساتھ ہی مدان کا عدکار بھی جہاں مہیلاؤں کو دیا گیا تھا حالان کی بہت سارے دیش ایسے جہاں پر مد کا عدکار مہیلاؤں کو لوگ تندر کے بہت ورشوں کے بعد ملا لیکن ہندوستان میں اگر ہم اپنی سنسکرطی کو بھی دیکھیں تو مہیلاؤں کا ایک سمان ادھکار ہے پر یہاں تو دیویوں کی پوجہ بھی کی جاتی ہے اور یہ نہیں مہیلاؤں کے یوگدان پر ہر کشتر کوئی بھی کشتر کیوں نہ ہو بہت بڑھ کر رہا جہاں تک سینا کی بات ہے فائٹر جیٹ تک اڑھانے کا کام بھی بھارت کی بیٹیوں نے کیا اس سے پہلے کمرشیل فلائٹ بھی اڑاتی تھی اور بھارتی سینا کے جو تینوں انگ ہیں سب کے میں جو مہیلاؤں کا ایک یوگدان بڑھا ہے پہلے سے جاتا ہوا ہے اس کے لئے میں یہ ہوں گا کوئی ایسا کشتر نہیں جہاں ماتر شکتی کا یوگدان نے ہولی کو لے پکوان کو لے بات بھی کی تو تیوہار کو منانے کے لئے بھی مہاشیوراتری کی بہتائی بھی دی اور یہ بھی کہا کہ پورے سافدھانی کے ساتھ ہمیں سب کرنا بھی ہے اور آپ سیدھا ہی گجیا پر آگئے ہیں مٹھائی پر بھی آئے ہیں تو میں تو کہوں گا یہ تیوہار بھارت کے سنسکریت ایک ایسی پورے جاتی دھرم کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے سبھی ورگوں کو ایک ساتھ لانے کا کام کرتی ہے ہر شو اللہ کے ساتھ دیش پر میں اس کو منائی جاتا ہے اور میں تو کہوں گا بھارت ینت پارٹی کی اور سے دیش واسیوں کو مہاشی وراتری کی اور ہولی کی بہت 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 شب کام ہے دیکھئے کچھ لوگ پچھلے پانچ ورشوں میں آپدا کے سمیں بھی اتر پردیش کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے وہ ویکسین پر بھی بھرم فیلاتے رہے جب ان سے پوچھا گیا کیوں ویدیش کیوں گئے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ویدیش جانا چاہتے ہیں میرے بچے ویدیش جانا چاہتے ہیں میرا تو پریوار مجھے تو جانا ہے دوسری اور یوگی جی ہے جنہوں نے پورے اتر پردیش کو 25 کروڑ کی عبادی کو ہی اپنا پریوار مانا اور مائکرو کنٹینمنٹ زون بنا کر آپدہ کے سمئے ان کی زندگی کو بچانے کا کام کیا اور پوری دنیا بھر میں عبادی کے حساب سے کسی راجی میں ہوئی تو اتر پردیش میں ہوئی ہے سب سے یاد ویکسن لگانے والا راجی پوری دنیا میں کوئی ہوگا تو اتر پردیش 28 کروڑ سے یاد ویکسن لگی ہے لیکن جس نے بھی اپنے پریوار کو کھویا ہے کسی ویکتی کو کھویا ہے اس کے ساتھ ہماری سمویت نائے سانو بھوتی بھی ہے ہر سمب پریاس کی ہر کسی کو بچانے کا اور اتر پردیش کو ملا ہے اور موڈی جی کی یوج نائوں کو یوگی جی نے جو لاغو کیا ہے اس کے کارن ہی اتر پردیش آج آگے بڑھا ہے بہت سارے کشیتروں میں نمبر وان بنا ہے ہر کشیتر میں اتر پردیش نمبر وان ہے اسی کے لئے بھی کرنے کا کام کریں گے